موسیقی ویلکم بیک ناظرین جی جی شان صاحب دیکھیں ایک تو پینتالیس روزہ جو ہم نے جشنیں بہارہ منایا ہے پہلے تو یہ ایک پارک تک محدود رہتا تھا لیکن شہر لاہور کے جتنے برے پارک سے ہم نے ایکٹیوٹیز کو وہاں پہ مینج کیا اور لوگوں کی طرف سے بہت پذیرائی ملی اگر آپ کسی بھی ایونٹ میں چلے جائیں کسی بھی ان پینتالیس دن میں اگر آپ گئے ہوں خواتین کی بڑی تعداد اور بچوں کی بڑی تعداد یہی کامیابی تھی جب فیملیز کسی ایونٹ میں آتی ہے تو انہیں اپنایت ملتی ہے تو وہ آتی ہے تو یہ تو خاص طور پہ اس کا کریڈٹ تو پی ایچ اے کے تمام ڈائریکٹرز کو جاتا ہے ڈی جی کو جاتا ہے ہمارے چیئرمن یاسر گیلانی سب کو جاتا ہے اور خاص طور پہ ان مالیوں کو جاتا ہے جنہوں نے گلے دودی کی نمائش کو کامیاب بنایا میند کی پورا ساتھ اب ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پنتالیس روزہ جشن کیسا رہا چونکہ جشن بہارہ اور پی ایچ اے پی ایچ اے کی پہچان جو تھی جشن بہارہ کے نام سے تھی اور ایک سال میں ایک ایک ایکٹیویٹی چند روزہ کروائی اور پھر ختم ہو گیا لیکن ہم ہر مہانہ کی بنیاد پہ مختلف فاکس میں ایسے ایونٹس کرواتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو تفریق کے مواقع یہ دیکھیں اس قدر دباؤ اور ٹینشن کا دور چل رہا ہے اگر لوگوں کو ہم یہ ایکٹیویٹی ہم نے پی ایچ اے نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف کم سے کم اس طرح تفریقی شکل میں دیں گے اور آپ دیکھیں گا کہ ہر مہینے میں کئی نہ کئی آپ کو پی ایچ اے کی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی حافظ شان صاحب پی ایچ اے کو میں کافی دیر عرصے سے جانتا ہوں لیکن پی ایچ اے نے جس طرح ترقی کی بہت کم مرسے میں اپنے آپ کو ایک ادارہ منوایا لاہور میں کوئی ادارہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں شباز شریف صاحب نے اس کو بنایا خوبصورتی کیلئے چھے سو ساڑھے چھے سو ملازمین سے سٹارٹ ہوا اور آج آٹھ ہزار اس کے ملازمین ہیں اس نے آپ بتا رہے ہیں وہ جس طرح نے لاہور کو ائرپورٹ کو مختلف شہروں کو سجایا پھولوں سے خوبصورت بنایا لیکن آج تک جس طرح آپ کریں فنڈ نہیں ہے اس کے پاس حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے لیکن پی ایچ اے کے پاس کتنے کوئی سورس ایسے ہیں جہاں سے فنڈنگ کی جائے سکتی پی ایچ اے اپنے پراؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ خود مختاردارہ بن کے اپنا مالیہ کو زیادہ پروموشن دے سکتا ہے میں ایک بات تو آپ کو بتا ہوں کہ پچھلے سال تک پی ایچ اے خسارے میں تھا یہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی انہوں نے اس کے بجٹ میں بھی کمی کی تو شروع میں یہ بہت زیادہ مسائل مالی طور پر پر پرابلمز تھے اب بھی ہیں لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پی ایچ اے مالی طور پر مستحکم ہے اور اس کے پاس وفر فنڈس ہیں وفر فنڈس ہیں اب یہ ہوئے کیسے یہ ون یونٹ کی وجہ سے ہوئے یہاں پہ ہم نے ہماری چونکہ پولیٹیکل بیسیز پر تائناتی ہے یہاں پہ یاسر گیلانی اور میں بطور وائس شیئرمنٹ ہم نے کسی ایسے ان کے انتظامی معاملات پر مداخلت لکی بلکل میرٹ کو نافذ کی ہے اور اس ٹیم کے ساتھ کام کی ہے چونکہ ہم لوگوں کی رینومائی بھی انہی لوگوں نے کرنی ہے اور ہم نے مل کے کام کی ہے ہم نے کھینچہ کانی نہیں کیا بلکل وہ انہوں نے بہت زیادہ کام کی ہے بلکل یہ ہر بندہ یہاں پہ ہر ڈائریکٹر ڈی جی صاحب چیرمنٹ صاحب ہم ساری کٹھے ہیں یہ انہی کاویشوں کا نتیجہ تھی کہ آج ہم نے یہ جو فیسٹیول جشنے بہا رہا تھا یہاں سے پی ایچ اے کی آمدن ہوئی ہے یہاں پہ ہمیں لاؤس نہیں ہوا یہاں پہ ہم فائدے میں ہیں اتنی بڑی بڑی مارکیٹنگ ہیں کمپنی ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے اگر پی ایچ اے کرنا چاہے تو نو ٹونز ہے آپ کے پاس نو ٹونز کے سڑکیں آپ کے پاس ہیں سائن بورڈ کے فلیکسوں کے حوالے سے آپ تو جتنا اچھے ہیں اتنا فنڈ کھٹا کر سکتے ہیں بلکل کر رہے ہیں اچھا اس حوالے سے کیا ہوا ہے پی ایچ اے لاہور اور سب سے پہلا ہے چونکہ نائنٹی ایٹ میں یہ شروع ہوا تو اس کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ تین سال تک گورنمنٹ اس کو فنڈنگ کرے گی اس کے بعد یہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہوگا لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ یہ ہو نہیں سکا آج تک بھی آج بھی میں بہت ہی کی پوریزم سے ال ڈی اے سے جہاندہ سے ملازمی لیے گئے وہ کھل نہیں سکے بلکل ایسی ہے اچھا اب اس کے بعد جب یہ کامیاب رہا پی ایش اے تو پھر اس کو باقی شہروں میں ملتان میں بھی شروع کیا گیا فیصل آباد میں بھی کیا گیا راول پنڈی اور باقی دس اتھارٹیز کام کر رہی ہیں تو وہاں پہ تو حالات اچھے نہیں ہیں مارے منیسٹر ہاؤزنگ میاں محمود رشی صاحب کی بہت زیادہ اس میں دلچسپی رہی انہوں نے پچھلے دنوں ایک پورے چیئرمن وائس چیئرمن ڈی جیز کو بلائیا اور سب کی مسائل سنے اور وہاں پہ انہیں محسوس ہوا کہ ایک نئی ایسی کمیٹی کی ضرورت ہے جو ریونیو کو بڑھائے جو اس مارکٹنگ کے نظام میں جدت لائے تو پھر ہماری ایک کور کمیٹیز بنی ہے جس کا مطلب مالیاتی پالسی کو واضح کرنا ہے ریونیو اکٹھی کرنا ہے اب وہ سارے پی ایچ ایس کو لک آفٹر کرے گی اس میں ہمارے سپیشل سیکٹری ہاؤزنگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ کنوینئر ہوں گے میں اس کمیٹی میں بطور ایڈمن کام کر رہا ہوں اور ہمارے مارکٹنگ کے اور باقی لوگ اس میں بطور مہمر کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے گا کہ نہ صرف لاہور بلکہ پی ایچ ای کی جتنی ایتھارٹیز ہیں پنجاب میں وہ ساری آپ کو آنے والے سالوں میں مالی طور پر مستحقم نظر آئیں گی اور اس کے فنڈز بھی بڑھیں گے یہ جو لیکی جیز ہیں وہ کم ہو گئے بتطریج اور اس کو ہم اس کے ٹیرف میں بھی نظر سالی کر رہے ہیں کیٹیگری بھی اس کی بدل رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ لاہور بادشاہ ہوگا پی ایچ ایس کا اور باقی شہر بھی جو ہوں گے پچھے الیکشن ہوئے تھے یونین کے انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کہہ رہے تھے ہم آنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے حیل اف نہیں اٹھایا کیا آپ کے انتظامیہ نے منع کر دیا ہے یا یونین ویسی ختم کر دی گئی ہے نہیں نہ تو یونین ختم ہوئی ہے اور نہ انہیں کسی کسی نے انہیں حلف سے روک ہے اب وہ ایک یونین انہوں نے الیکشن کیا اور الیکشن کے بعد وہ عودے داران منتخب ہوئے ان کا اپنا ایک نظام ہے یونین کا وہ پی ایچ اے کے انتظامی معاملات میں نہیں آتے تو ہم کیوں روکیں گے انہیں وہ ان کے اپنے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں وہ بالکل ازاد ہے اپنے معاملات میں اگر وہ کسی وجہ سے انہوں نے حلف نہیں لیا تو وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے پی ایچ اے نے نہ تو یونین کو بین کیا نہ انہیں حلف سے روکا وہ ان کے کوئی اندر کی کوئی انتظامی طور پر وہ میں پاس ایک رپورٹ ہے جس میں نو سو ارب کا پنجاب مکروز تھا جب آپ کی حکومت آئی تھی آپ کیا صورتحال ہے پنجاب میں تو صورتحال جو کرزوں کے حوالے سے تھی وہ ایسے ہی تھی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پہلی گورنمنٹ کی طرح نہ ہم نے ابھی تک آئی ایم ایف سے رجوع کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے آئی ایناف کردہ دینا نہیں چاہتے یا حکومت دینا نہیں چاہتے وہ اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں ہم لینا چاہتے جو وہ دینا چاہتی ہے جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم نے تو اپنے آپ کو مالی طور پر مستحقم کرنے کی کوشش کی آپ یا دیکھیں یہاں پہ مہاتیر محمد کا دورہ بڑا کامیاب رہا سعودی سعودی ولی اہت کا دورہ یہاں پہ رہا آنے والے دنوں میں ترک صدر بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اپنے ناظرین کو آپ کی بات سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں یاد آگئے پھر شاید ذہن سے نکل جائے مہاتیر محمد کے حوالے سے ناظرین یہ ملیشیہ کے وہ صدر ہیں جنہوں نے امران خان صاحب کی طرح جو ہمارے وزیراعظم پاکستانوں کی طرح ایک سو روزہ پلان دیا تھا عوام کو اگر ہم جیت کے آگے آگے تو سو روزہ پلان میں یہ یہ ہم اصلاحات لائیں گے لیکن جب سو دن پورے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے عوام سے خطاب کیا تھا جناب میں تھے کردے نہ سی لیکن اے تھے واہے نہیں واہے دا واہے وگڑے ہیں پیسی جنہوں صدر کرنا میرے واسطے بہت مشکل ہے لیکن میرا کہنے کے مقصد یہ ہے پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو وہ نارے تھے وعدے تھے آگے حالات جو تھے جب ان کو اقدار ملا اس کے بعد ان کو پتا چلا حافظ صاحب اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ ہے عوام کو کرزوں سے ایک لاکھ تیس ہزار سے پاکستانی کرزہ ہی ہے اس سے کوئی کرز نہیں ہے اس سے اپنی زندگی سے روز مرا کی اشیاء سے گرز ہے پنجاب کو بجٹ آنے والا ہے وفا کی بجٹ بھی آنے والا ہے تو آگے رمضان آنے والا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سبستیزی دیں گے رمضان بزار لگائیں گے عوام کے لئے خوشخبری کیا ہے آنے والے سالوں میں تو عوام کے لئے خوشخبری ہی خوشخبری ہے اگر ایک غریب کے بچے کو تعلیم کی سہولت میسر ہو اگر اسے ہسپیٹل میں مفت علاج کی سہولت میسر ہو تو یہ اس کے لئے ریلیف سے کم تو نہیں ہے یہ اس کی زندگی کے مسائل کیا ہیں آپ کو صاف پانی مل جائے آپ کو صحت کی بنیادی رائٹس تو یہی ہیں نا صاف پانی تعلیم اگر مل جائے اور آپ کو روزگار کے مواقع مل جائیں یہی چیزیں تو تحریک انصاف کا منشور تھیں اور انہی پہ کام ہو بجلی کے بل گیس کے بل پانی کے بل یہ عوام کو آج کل کھنچے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے ہمارے وزیراعظم پاکستانی بران خان صاحب نے الان بھی کیا تھا بلوں کے گیس کے بل زیادہ ہیں ان کو واپس کیے جائیں گے لیکن وہ ہر ماہ بہت زیادہ بل کی تعداد ہوگی دوزار بل آتا تھا وہ دوزار بل چلا گیا آپ بھی دیکھیں جو گیس کے بلوں میں اضافہ تھا لوگوں کو زیادہ بل آئے اس پہ خان صاحب نے وزیراعظم صاحب نے بہت سخت ایکشن لیا نہ صرف سوی نادرن اور دونوں کو انہوں نے موتل بھی رکھا اور بہت سے لوگ اس کی نظر بھی ہوئے پھر وزیر پیٹرولیم نے بھی اس پہ بہت زیادہ کام کیا اگلے مہینے سے ان کی ادائیگی بلوں میں ایڈجس ہونا شروع ہو جائے گی بلکہ روامہ ہی شروع ہو جائے گی لیکن جو بجلے مہنگی کر دی گی یہ رات سے کیا سے پیسے اور مہنگی ہوگی پر یونٹ یہ مہنگائی کو پر عوام کو پر بوجھ نہیں ہوگا عوام کے اوپر بوجھ تو ہوگا لیکن اس کے علاوہ حل کیا تھا آپ ماضی کی حکومتوں کی طرح باہر سے کرزہ لے کر پھر الللے تللوں پر خرچ کر دیں اور پھر تحریک انصاف ایسا ملک نہیں چھوڑ کے جائے گی جو دیوالیا ہونے کے قریب تھا تحریک انصاف کے جب حکومت ہتم ہوگی تو یہ ترقی پذیر بہت ترقی پذیر ممالک کی فیرست میں شامل ہوگا یہ فلاحی ریاست کے قریب ہوگا دیوالیا پن کے قریب نہیں ہوگا یا تو چوز کر لیں یا تو اسی فارمیٹ پر گورنمنٹ چلائیں جس طرح ماضی میں مسلم لیگ نون اور پپس پارٹی نے چلائی تھی یا عوام کو حقائق کے ساتھ بتایا جائے عوام مشکل میں ہے لیکن حکومت بھی نہیں ہے سہل معاملات نہیں ہے حکومت کے بھی وہ بھی بہت مشکلات میں ہے آپ دیکھئے گا قوم کو اس صفحہ کھڑا ہونا پڑے گا میں بھی لیمین ہوں میرے گھر میں بھی بجلی کا بھی لاتا ہے گیس کا بھی لاتا ہے ہم بھی مشکل میں ہیں ادائیگیاں کر رہے ہیں لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی قربانی تو ہم سب کو دینی پڑے گی عوام قربانی دینے کے لیے تیار ہے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو لیکن کب تک ایک معاشی صحیمت کا توجین بھی ہونا چاہیے اتنے عرصے میں یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی عوام کو آپ جو وہ یہ سوال تو آپ کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا جنہوں نے دھائیوں پر اس صوبے پر پاکستان پر حکومت کی طریق انصاف کی حکومت تو ابھی ایک سال مکمل نہیں ہوا آپ تھوڑا سبر رکھئے آپ دیکھئے کہ یہاں پہ معاملات کس قدر بہتر ہوتے ایک لمبی اننگ سکیل رہے ہیں یہ پان سال کا دور ہے یہ ٹی ٹونٹی میچ تھوڑی ہے یہ تو ٹیسٹ ہے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اپنی سیسے جماعت سے آپ کتنے مطمئن ہیں آخری سوال میں رافظہ یہ ہے اپنی سیسے جماعت سے کتنے مطمئن ہیں تحریک انصاف کب منشور ایک فلاحی ریاست کا قیام جس کو عملی پاکستان تو بنا ہی فلاحی ریاست کے تصور پہ تھا تحریک انصاف اس کو عملی جامعہ پینا رہی ہے اور میں اپنی قیادت سمیت پنجاب اور فیڈل میں اور خان صاحب تک پوری پارٹی کو بڑا مصبت لے رہا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ قوم کو ڈیلیور کرنے کی طرف چل پڑے ہیں بہتری کی طرف چل پڑی ہے اور یہ حکومت ماضی کی تمام حکومتوں سے بہتر ثابت ہوگی تو یہ اپنا ٹرنیور بھی پورا کریں اچھا سر پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہوئے آپ کو پی اچھے کے حوالے سے عام مالیوں کو کیا پرگرام ہے آپ میں مالیوں کو صرف یہ کہوں گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ بھر چڑھ کے تعلیم بالگاں کے کورس میں حصہ لیں نہ صرف ان کی زیورِ تعلیم سے راستہ ہو سکیں گے چونکہ ہمارے دین میں تعلیم کو خاص اہمیت حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کے مطابق تعلیم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے آپ تعلیم بالگاں کا کورس کریں ہم آپ کو انسینٹیف کے طور پر آپ امتحان دیں پاس ہوتے ہیں پرموشن بھی ملے گی آپ کو گریڈ بھی بڑھے گا تنمہ بھی بڑھیں گے اور آپ اس چیز کو منتقل کیجئے گا اپنے بچوں میں اس مالیوں کے لیے میرا یہی پیغام حافظ زیشان صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین حافظ زیشان صاحب آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے بہت مترک پولیٹیکل ورگر تھے آج ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عزت دے مالیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پیچھے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ کہتے ہیں نا وہ کب ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا جب بھی ہوگا پروگرام میں بی ایم ایس پیشل میں شامل ہونے کے لیے ناظرین ہمارا نمبر موجود ہے لیکن اس میں ہم خاص سکسیت کو بھی مدعو کرتی ہیں تاکہ ان کے تجربات سے آپ بھی مستفید ہو سکیں ان کے تجربات آپ کو ساتھ شیر کیا جا سکیں اگلے پروگام تک کے لیے افضل عجیبی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ